کر لیں گے دیکھیں لٹریچر ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو سب سے کی فیکٹر ہے جو ڈیٹرمن کرتا ہے کہ مجھے جلدی غصہ آ جاتا یا جلدی نہیں غصہ آ جاتا وہ ہے ایک بچے کا اپنی ماں کے ساتھ بچپن میں تعلق relationship of a child with mother اگر relationship of a child with mother اس کے اندر کہیں پرابلم ہے وہ پرابلم دو طرح کے ہو سکتے ہیں سب سے اہم پرابلم بچے کی ہر بات کو مان لیا جائے یہ تو میرا لادلہ بیٹا ہے یہ تو آٹھ سال کے بعد پیدا ہوا ہے میرا یہ تو چھ بہنوں کا اکیلا بھائی ہے آخر میں کماتا کس کے لیے ہوں اگر میں اس کی ہر ضرورت پوری نہیں کروں گا تو پھر میں کس کی ضرورت پوری کروں گا جو میرے بچے کے مو سے نکلتا ہے میں تو فوراں پورا کرتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے بچے نے مو سے فرمائش کی ہو میں پورا نہیں کیا یہ وہ بچہ ہے جس کے ساتھ ہم نے بہت ظلم کیا اس کے نتیجے میں اس یہ بچہ جب ایڈلٹ بنے گا تو جس وقت اس کو اس کی کوئی مرضی کے خلاف بات ہوگی جس کا نام ہم نے ٹرگر کیا ہے تو یہ امیجیٹلی اپنی خواہش کے مطابق اس کا آؤٹکم چاہے گا مگر انسیڈنٹلی اس کا باس اس کی بیوی اس کا پڑوسی اس کا دوست اس کی ماں نہیں ہے اور وہ جو ریکوائرمنٹ اپنی ماں سے وہ پوری کرتا تھا وہ اس کو وہاں نہیں ملے گی لہٰذا اس کا تھریشورڈ بہت لو ہوگا اور وہ انگری انگر میں چلا جائے گا یہ لٹریچر بتاتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو بڑی عمر کے اندر آ کر جن کو ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے ان کے پیچھے اور بھی بہت سی causes ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا مگر primary cause ہے relationship with mother اچھا یہاں ایک بات بتانی بہت ضروری ہے کہ مدر سے مراد actual ماں نہیں anyone who is mothering which may be his or her father which may be his or her dadi اما اور نانی اما اور دادا ابو اور نانا ابو اور may be elder brother اور anyone یعنی مدر سے مراد یہاں ورب ہے کہ جس جو اس کو پیمپرنگ کرنے والا اگر ہم نے بچوں کی تربیت میں تربیت میں یہ چیز نہ شامل کی کہ بیٹا کچھ باتیں تو دوباری پوری ہوں گی کچھ باتیں پوری نہیں ہو سکتی بچے کو نو کی سننے کی عادت ہو logic کی base کے اوپر تو اس بچے کا جو anger والا threshold ہے وہ کافی دور ہوگا اور اگر بچے کی تربیت کے اندر پیمپرنگ اس حد تک ہو کہ اس بچے نے کبھی نو نہ سنی ہو تو یہ بچہ بڑا ساری زندگی ایک اس سے والا اور جس کو unfortunately ہم سمجھتے ہیں یہ genetic predisposition ہے تو یہ genetic predisposition نہیں ہے یہ نرچر کی نرچر کی وجہ سے یہ predisposition ہوئی ہے ایک بات وہ تمام بچے جن کو باقی بچوں پر فوقیت دی جائے اور خاص طور پر سب سے خوف نہ کتا ہے یہ میرا بچہ بڑا لائک ہے اس کے seven a's آئے ہیں تو somehow ہم اس کو جو نا گھر کا ڈارلنگ بچہ اگر بنا دیں تو وہ بچہ جو ہے پھر پورے معاشرے کا ڈارلنگ بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن پورا معاشرہ اس کو اس طریقے سے treat نہیں کر رہا ہوتا ایک یہ extreme ہے دوسری extreme یہ ہے کہ ماں نے یا ماں سے مراد مدرنگ اگین یعنی اس کے early childhood کے اندر وہ بہت neglected رہا اس کی کوئی بھی بات نہ مانی گئی یعنی ایک تو تھا نا کہ ہر بات مانی گئی ایک یہ کہ وہ کچھ بھی اپنی ذاتی یعنی پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا اپنی individuality develop نہیں کر سکا یہ بھی وہ ہے جس کا threshold بہت نزدیک ہوگا اور یہ گالیاں یہ بھی وہ بہت جلدی غصے میں آ جائے کرے گا تو یہ سب سے اہم بات ہے جلدی غصے میں آ جائے کریں گئی